اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اپنے چیلل میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک نیو اور بہت فن لونگ ریسپی جو کہ ہمارے پاس ویجیٹیبل کباب تھی یہاں میرے پاس فائن گرانڈ کیا ہوا ایک کلو کیمہ ہے چکن کیمہ اور کچھ ویجیز ہیں جو میں اس میں ایک کروں گی ویجیز میرے پاس یہاں پر فائن شاپ کٹ کی وی یہاں پر گاجر ہے 4 تیبل سپون اسی طرح گو بھی ہے 4 تیبل سپون اور 4 تیبل سپون ہی میں نے لیا ہے یہاں پر اپنی شملہ مل ان تینوں چیزوں کو میں اپنے خیمے میں ایڈ کر لوں گی ویجیٹیبل کباب بہت ایزی ہیں آپ اس کے اندر موسم کے حساب جو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر چھلی کے دانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر مطلب جو آپ کے گھر میں زیادہ تر کھائی چاہتی ہو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھیں جو مثالیں اپنے ویجیٹیبل کباب آپ پہدے ایڈ پیپر ایڈ پیپر ایک تی سپون دھنیا ڈ پیپر ایک تی سپون نمک 1 ٹی سپونگ ہم نے لیا ہے ۔ پوائنٹ کے اوپر کٹھے سارا کچھ دال لیتے ہیں اور اس کے بعد کٹھے ہی ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے دیکھیں ایک ٹیبل سپون بھر کر اس میں ہم ادرف لسن کا پیسٹ آگ رہیں گے چلیں اب اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت سان ہے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں کیمہ جتنا فائن ہوگا دیکھیں اتنی جلدی یہ جنڈا شروع ہو جائیں گے چلیں مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے چھپک چکا ہے اس میں مجھے کوئی بھی بائننگ ایجن ایڈ نہیں کرنا پڑا بکوز اس میں ویجیٹیبلز ہیں تو خود بخود چھپک جائے گا اگر آپ کا کیمہ فائن اور گوڈ ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کا کیمہ نہیں جوڑا تو آپ اس میں 2 ٹیبل سپون کون فلور کے ایڈ کر سکتے ہیں یا 4 ٹیبل سپون بریڈ کرم کے ایڈ کر سکتے ہیں یا ایک انڈا اس میں ڈال دیں گے تب بھی یہ بائن ہو جائے گا اچھی طرح سے چلیں اب کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں پین میرا پری ہیٹیڈ ہے اس میں میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کے ڈال کے اچھی طرح سے جب تک یہ گرم ہوتا ہے آئل تب تک اپنے کباب بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پکر ہیں بہترین طریقے سے اور پسٹ ویڈ بن جائے گا پھر میں چکیں ڈالیں گے اچھا یہاں پر میرے پاس یہاں یہ رائس بوائل ہو رہے ہیں یہ میں نے 2 کپس لیا تھے اور یہ میں واتر کے اندر رکھ دیا جب تک پانی نہ بوائل ہو جائے تب تک آپ نے رکھنا ہے جب پانی بوائل ہو گیا تو میں نے اب اس کے اندر اپنا رائس کو ایڈ جائے دی ہیں ہم ویجیٹیبل کباب کے ساتھ سپرٹ رائس بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی ریسپیز ہی مہیں آپ کو کبر اپ کر کے بتا دیں دیکھیں ہمارے رائس بوائل ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر ایک پان دوں گی اور اسے ہیٹ اپ ہونے دوں گی چلے پان ہیٹ اپ ہو گیا تو میں اب اس کے اندر 4 ٹیبل سپونڈ ہے وہ اوئل کے اٹ کروں گی اور اب اسے ہیٹ اپ ہونے دوں گی دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک کپ گوبی ہے ایک کپ شملا ہے اس پوائل کے اندر ڈال دیں گے اور ہاں پھار کپ جو ہے وہ میرے پاس گا جا رہے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے چلے جی انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس ہلکا ہلکا ہی ہلانا ہے سارا کچھ اب اس میں اپنی سوسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک ٹیبل سپونڈ ہم ڈالیں گے اس میں اپنی چکن چیلی گارلک سوس ایک ٹیبل سپونڈ ہم ڈالیں گے سرکے کا اور ایک ٹیبل سپونڈ ہی جائے گا اس میں سویا سوس کا چلے ہلا لیں گے ہلکے ہاتھوں سے پھر سے جلدی جلدی سے اس میں ویجز کو ڈال کے اب اپنے اس میں ہم نمک مرچ ڈالتے ہیں چلے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون میں اس میں جو میں نے چابلوں میں بھی نمک بزارہ ڈال رہے ہیں وہ میں ڈریکٹ ہی اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ بس مکس کروں اس کے اندر جاتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاپ ٹیبل سپون بلاٹا پر مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ایک بار دو بار اور یہ تین بار اب اسے رائس میں مکس کر دیتے ہیں دیکھیں یہ جو پین ہے میں نے اس کو گریز کر لیا اب اس میں پہلی تہہ لگاؤں گی چاولوں کی اور اس کے بعد اپنی سبزیاں یہ دیکھیں یہ پہلی تہہ لگا چکی ہوں اب میں اس کے اوپر اپنی سبزیاں دیکھیں اس میں اپنی گریل کیوی سبزی ڈال لیں اسے ہلا لیں گے ارجسٹ کر لیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ سے رائس کی لیئر لگا دیں گے پھیلا کے لگائیں گے اور چلیں اب اس میں ہم اپنا جو ہے نیکس لیئرنگ کرتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر ڈرائے فوڈ کلر کو چھنکتی ہے اب میں اس کے اندر اپنا فرائیڈ ایک ڈالتی ہیں دیکھیں پین میں میں نے اویل ڈالا ہے اور اسے گرم کر لیا اور اس کے اندر میں اپنا یہ فرائی ہونے کے لیے دیکھیں تین انڈے لیا تھے میں نے اس میں ہلکا سا پینچو فوڈ کلر ایڈ کیا اور 2-3 پینچز سالٹ ایڈ کیا چلیں اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہلاتے جائیں گے اور یہ پکستہ جائے گا دیکھیں میں نے یہ جائے گیا اس کے لئے ہرچ زیانے دیکھیں چلیں چھوڑا بند کردے ہیں اور اس کو پینچز پر جیو کھڑ کر دی تاہی دیکھیں وہ کچھوڑ بند کرتے ہیں پاکہ چھوڑی چھوڑی پیچز میں نے نہ چاہتے ہیں چینے چینے دیکھیں ایک کی اسیمبلنس کر لیتے ہیں کھنارو پیسے سیٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں دوبارہ سے لازٹ لیئر اپنی رائس کی لگا لیتے ہیں اور بس پانلائیز ہمارا کام چلیں گے یہ تو چلے گے ہمارے رائس اس میں اور اس کی اب ہو گئی ہے کمکلیٹ اسیمبلنس اچھا اب ہمارے پاس جو لازٹ انگریڈینٹ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے وہ ہیں گرین اینئن یعنی ہری پیاز دیکھیں میرے پاس ایک بنچ تھا ہری پیاز کا یہ میرے اپنے لون کے لگے رہے ہیں تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اسے ہم سیٹ کر کے اور ٹو ٹیبل سپون اس پہ سپارجر کرتی ہوں اور اس کو ہم لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیتے ہیں ملتے ہیں فیفٹین میرٹس پہ چلے جیے دیکھیں یہ ہمارا کھانا آج کا تیار ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس ریٹ رائز ساتھ ہے ہمارے پاس ویجیٹیبل کباب اور تین چٹنیاں تماتر کی چٹنی رائتہ اور ہری چٹنی جو کہ میں ہمیشہ ہر ریسپی میں یوز کرتی ہوں چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی